اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کے ہر پہلوں میں زوال آتا ہے اس کے علم میں زوال آتا ہے قدروں میں زوال آتا ہے اخلاق میں زوال آتا ہے اسی طرح ہمارا معاشرہ بھی جو کہ زوال پذیر ہے تو ہمارے معاشرہ میں بھی بہت زیادہ فقدان ہے علم کا عمل کا اخلاق کا یہی فقدان ہمیں لے کے جا رہا ہے اولی اکرام سے دوری کی طرف اور گستاہی کی طرف دوستو بہت زیادہ تانہ کیا جاتا ہے کہ اولی اکرام کا طبقہ کہاں سے آ گیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے آ گیا تو ہم انشاءاللہ وطالعہ اس سیریز میں دیکھیں گے کہ اولی اکرام کا طبقہ حدیث پاک سے آ گیا اقل علیہ السلام نے خود فرمایا تھا ہر زمانے میں اولی اکرام رہیں گے دوستو اس سیریز میں ہم اس بک سے دیکھیں گے کہ اولی اکرام کی کیا شان ہے یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کوئی روایت کی کتاب نہیں ہے کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے یہ حدیث پاک کی کتاب ہے بہاری مسلم سے اور دوسری تمام احادیث کی کتابوں سے اس کتاب میں احادیث جماعت کی گئی ہے کہ اقل علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے اولی اکرام کی کتنی شان بیان کی تھی اس سیریز میں ہم اس حدیث بک کی سٹڈی کریں گے رودہ تو سالیکین فی مناکب الاولیہ و سالیکین شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تحر القادری نئی کتاب لکھی تھی اور میں انہوں لما سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو دفاع کرتے ہیں اولی اکرام کا بجائے یہ کہ فتوہوں سے ہنگاموں سے اور بورا بھلا کہنے سے آپ اپنا قیدہ ثابت کرنے کوشش کریں نہیں بلکہ اس بک کو سٹڈی کریں خود بھی سٹڈی کریں اس کتاب کے درس بھی دیں آج لوگ کہتے ہیں کہ اولی اکرام کچھ بھی نہیں بس ایسی کہانیاں بنیویں ہیں واقعات بنیویں ہیں کوئی کہانیاں واقعاتیں بنیویں بلکہ یہ سارا کچھ حادثیں مبارکہ سے ثابت ہے جو حقیقی اولی اکرام ہیں ان کے اٹریبیوٹس وہ ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے چودہ سو سال پہلے ہم ان اٹریبیوٹس کو اس سیریز میں دیکھیں گے آپ پھر ان اٹریبیوٹس کو پیرامیٹرز بنا لیجے گا اور پھر ان پیرامیٹرز پر دیکھئے گا کہ کون لوگ ہیں جو پورا اتر رہے ہیں جو لوگوں ان پر پورا اتر ہیں سمجھ جائیں یہ اولی اکرام ہے ڈیفرنس کو فائنڈ کریں حقیقی اولی اکرام میں اور دو نمبر جیلی پیروں میں دو نمبر اور جیلی بابوں کو دے کے سمجھتے ہیں شاید حقیقی اولی اکرام بھی ایسے ہی تھے نہیں حقیقی اولی اکرام ایسے نہیں تھے حقیقی اولی اکرام کیا آپ احوال پڑھیں ان کی زندگی دیکھیں کہ کیسے گزے جو ان کی تعلیمات دیکھیں اور پھر اس کتاب کو دیکھیں آپ کو ذرہ بھی ریفرنس نظر نہیں آئے کیونکہ اکرل ایسے نمبر نے جو ایٹریبیوٹس بیان کی ہیں جو صفات اور نشانیاں بیان کی ہیں حقیقی اولی اکرام کی تو حقیقی اولی اکرام انہی نشان میں پر پورا اترتے ہیں اسی طرح سے ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہر وقت اکرل ایسے نمبر کی محبت میں رہتے ہیں اہلے بیعت اطحرلہ مسلم کی محبت میں رہتے ہیں صحابہ اکرام کی محبت میں رہتے ہیں اور یہ اتنی مزے کی کتاب ہے کہ میں اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ چکا اور ہر دفعہ اس کتاب کو پڑھنے کے ایک اپنا مزا آتا ہے اور اس کتاب سے ہر دفعہ نئے معنی ملتے ہیں جو کوئسن جو اعتراض اٹھائی جاتا ہے علیہ اکرام پر اس کا جواب آپ کو اس کتاب سے مل جائے گا مثلا پرانی بات ہے میں بھی سوچا کرتا تھا کہ لوگ علیہ اکرام سے وسیلہ کرتے ہیں تو کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن علیہ اکرام ہماری شفاعت کریں گے لوگ مزاروں پر جاک کے علیہ اکرام سے دعائیں مانگتے ہیں تو کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے لوگ اپنی مدد اور فریاد لے کر علیہ اکرام کی باردہ عددس میں جاتے ہیں تو کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے پھر میں سوچا کرتا تھا کہ ارس یہ کہاں سے ثابت ہے پھر اس کتاب میں ایسی حدیثیں مبارکہ ملیں جس میں اکھا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اولیاء کرام شفاعت کریں گے اکھا علیہ السلام نے اولیاء کرام کی تعداد بیان کر دی ہے ان کے رینگ سے ان کے مقاموں مرتبے بیان کر دی ہے کون لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرماتا ہے آپ کو مذہب بہت ہوں اس کتاب میں ایک حدیث پاک اکھا علیہ السلام فرمایا کہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اندازہ کریں آپ اکرل اسلام نے اتنی شان بیان کی ہے ایسی کتاب کی اندر حدیث پاک اکرل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے لوگ ہیں زمین پر جنہیں اللہ نے پیدا ہی سلیے کیا کہ وہ مخلوق کی حاجت روائی کریں آپ اندازہ کریں کتنی شان اکرل اسلام نے اکرل اسلام کی بیان کی ہے اب پھر مسئلہ کھاں پہ ہے مسئلہ ہمارے میں جو ہم پڑتے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک بندے کے دوے کے دو لے اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا کٹ جاتے ہیں اور میمز بناتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں اور خود نہیں پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اولی اکرام کی شان ہے اور پھر سویسنز پیدا کیا کریں جستجو کیا کریں حقیقت کی کوشش کیا کریں جاننے کی سک جاننے کی حقیقت تک پہنچنے کی اور پھر سٹڈی کیا کریں آپ کو حقیقت انشاءاللہ ضرور ملے گی جہلی لوگ ہوتے ہیں جہلی بابے جہلی پیر ان کی آڑ میں پھر حقیقی اولی اکرام کی گستہ ہی کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق پہ رہنا چاہیے اتدال پہ درمیانے راستے پہ رہنا چاہیے صحیح کو صحیح کو غلط کو غلط کو دنگے کی چوٹ پہ کوکی ہے جہلی بابے جہلی پیر ہے یہ ولایت کے نام پہ تصوف کے نام پہ اولیاء کے نام پہ گمراہی اور جہالت پھیل آ رہے ہیں جبکہ جو حقیقی اولی اکرام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں جو عقل علیہ السلام نے چوتہ سو سال پہلے بیان کی حضور غسل آزم حضور صحیح بن قادر جیلانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعلیمات دیکھیں ان کی زندگی دیکھیں کہ کیسے گجری حضرت معروف کر ہی کی زندگی دیکھیں حضرت سری سختی کی زندگی دیکھیں شہ جنید بغدادی کی زندگی دیکھیں حضرت حضرت مہیدین چشتی جمیری کی زندگی دیکھیں حضرت بہا فرید الدین گنجہ شکر کی زندگی دیکھیں حضور داتا صاحب کی زندگی دیکھیں حضور خادر علی زحمدین اولیہ کی زندگی دیکھیں حضرت بہاودین زکریہ ملتانے کی زندگی دیکھیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں ان سب کی زندگیاں دیکھیں یہ سارے کے سارے وہی ہیں سارے کے سارے وہی ہیں جیسے عقل علیہ السلام نے اپنی آدیس باتوں میں بیان فرمائے ان کی زندگیاں پڑھیں اس کتاب کو پڑھیں آپ کو بالکل similarity نظر آئے گی اور اگر آپ فتوہ لگانے والے ملاؤں کو دیکھیں اور جائلی پیروں کو دیکھیں ان کی زندگی بالکل opposite ہوگی ہمیں ان کو follow کرنے کی بجائے حقیقی اولی اکرام کو follow کرنے اور حقیقی اولی اکرام کے پہچان کہاں سے ملنی ہے حدیث پاک سے ملنی ہے یا قرآن پاک سے ملنی ہے جسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اولی اکرام کی شانگرین کی نوے آیات ہیں نوے نوے نائنٹی آیات ہیں قرآن پاک کی جس میں اللہ رب العزت نے لفظے ولی اور اولی اور ولایت کو استعمال کیا نوے آیات ہیں یہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ اس انکار نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے کے جو اولی اکرام ہیں ان کے واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھیں گے قرآن پاک سے پھر نیکس سیریز میں ہم سائنس کی روشنی سے اولی اکرام کی حقیقت کو دیکھیں گے تو اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں روزانہ ایک کلپ تین سے چار منٹ کا میں نے زیادہ بڑے کلپس نہیں بنائی وہ اس وجہ سے دا کہ آپ کے لیے بھی سہولت رہے اور آپ ایزی لی اس کلپ کو مکمل دیکھ سکیں اس کلپ کو خود بھی سنیں اس سے سکھیں بھی اور اپنی جنیورسٹیز کے گروپس میں بیجیں سکولز کے گروپ میں بیجیں اپولیجز کے گروپس میں بیجیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیکھیں لائٹ کمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں نہ میرا وہ مقصد ہے نہ مجھے اس کے کوئی حادت ہے نہ مجھے اس کے کوئی اوپروا ہے وہ آپ کریں نہ کریں نہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں نہ مجھے کوئی مسئلہ اس چیز کا شیئر میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پر گام پہنچ سکیں جو میری استطاعت تھی تو حقیر سے پلکل چھوٹے سی عدمت جو کر سکتا تھا جو نوکری میں کر سکتا تھا دین اسلام کی اکل علیہ السلام کی اولی اکرام کی شان میں جو تھوڑی سی میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے میرے باس میں اسے زیادہ کچھ نہیں تھا جسنا دوسری طرف کے لوگوں نے اولی اکرام کی گستاہی اور بیدوی کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلائے اب اس ڈفاق کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے وہ لوگ جو واقعی اولی اکرام سے محبت رکھتے ہیں نسبت رکھتے ہیں اب یہ ہمارا کام ہے ان کلپس کو شیئر کر رہے ہیں ان کلپس کو اپنے گروپس میں بیدیں فارس اپ گروپس میں بیدیں فیس بوک گروپس میں بیدیں اپنے انسٹا گروپس میں بیدیں جدر جدر بیش سکتے ہیں ان کو بیدیں تاکہ وہ لوگ جو اولی اکرام سے دور ہوئے ہیں حقیقی اولی اکرام سے وہ دوبارہ ان کو سمجھ آئے کہ بھئی حقیقی علیہ اقرام کی شاہ ناکل علیہ السلام نے بیان کیا اس سیریز کو خود بھی دیکھیں اپنی فیملی کو بھی دکھائیں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت شکریہ و السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو